اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ الرزیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انہ کا امید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انہ کا امید مجید دوستو آج چھے فروری دوہزار چوبیس اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں موٹر وے کے اوپر صبح فجر کے وقت کتنا زیادہ رش ہے کیونکہ آج کل ٹائم جو ہے وہ پھر پیچھے کو آنا شروع ہو چکا ہے اور کام کا جو آغاز ہے مختلف جگہوں پہ وہ صبح بعض لوگ جلدی کرتے ہیں سات بجے آٹھ بجے بلکہ کہیں انہوں دور جانا ہوتا ہے وہ پھر اس وقت دکھر پڑتے ہیں ایک شیر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو اس کے ساتھ پھر ہم تھوڑی گفتگو بھی کال لیتے ہیں حضرت سید موسیقی بھی کال لیتے ہیں موسیقی بھی کال لیتے ہیں اس وقت جب انسان اٹھتا ہے تو اس کا دماغ بالکل تازہ ہوتا ہے فرش اس میں پھر اچھی اچھی باتیں اچھے اچھے خیالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر نماز کے بعد جو تازہ آب و ہوا کے اندر پونہ گھنٹا گھنٹا جو سیر ہیں وہ بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے انسانی جسن کے لیے اور انسانی دماغ کے لیے بشرتب کے دماغ موجود ہو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگوں میں وہ جو انتخاب کا ایک بخار چڑھا ہوا ہے کہلیں لیکن اس کے پیچھے جتنے بھی انسان جتنی بھی کوشش کر لیں گے کہ یہ جو پی ٹی آئی عمران خان کے حمایت میں لوگ نکلیں اور ووٹ بھی ڈالیں وہ کہتے ہیں ہونا وہی ہے جو اوپر سے پلانٹ جو پلان ہوا ہو اگر ایک بندے کے حق میں سو ووٹ پڑتے ہیں اور دوسرا جو کہ پلانٹڈ بندہ جس کی اوپر سے پرمیشن اجازت اس کے حق میں پچیس پڑتے ہیں تو وہ جو سو والا ہے وہ ہارے گا اور پچیس والا جتے ہیں کیوں کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے پہلے گزر چکی ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہونا ہے یا ہمارے لیے بڑا معیوب ہوگا کیوں کہ عوام کا جتنا بھی وہ کیا کہتے ہیں ساتھ ہو پی ڈی آئی کے لیے امران کے لیے جتوانا یا جتوائی جانا ان لوگوں کو ہی ہوگا جن کو اوپر سے سپورٹ حاصل ہوگی اور اوپر سے مراد صرف ایک شخص کی نہیں ہوتی ہے اس کے پیچھے حکومتیں بھی داخل ہیں امریکہ ہے مثال کے طور پر جو وہ چاہے گا اس کے مطابق ہی یہاں وہ منوپلیشن کہلیں یہاں وہ ہوگی بہران یہ بات ہمارے مقصود کی نہیں نہ ہمارا ووٹ ہے نہ جماعت احمدیہ کہ جتنے لاکھ ووٹ وہاں موجود ہیں پاکستان میں ان کو انہوں نے مجبور کیا ہے کہ بھئی آپ ہماری مرضی کے مطابق جو ہم چاہیں وہ آپ اپنے آپ کو پہلے قرار دیں پھر اس کے بعد آپ کو ہم ووٹ کی اجازت دیں گے یعنی آپ نے اگر ووٹ دینا ہے تو پہلے اپنے آپ کو اپنے موں سے یہ کہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے جو بھی انہوں نے اچھائیاں بتائی ہوئی ہیں معاشرے کے لیے اور جو انہوں نے فرمایا کہ ایک امام میدی آئیں گے تو آپ ان کو پہلے جھوٹا کہیں باوجود اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ وہ آئیں گے پھر جو نیکیاں انہوں نے ارشاد فرمائی ہوئی ہیں ان کا انکار کریں پھر آپ ووٹ دینے کے اہل ہوں گے تو اس پہ جماعت احمدیہ کا موقف یہ ہے کہ ہمیں ایسے ووٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد ہماری آگئی ہے باقی انشاءاللہ سیار کے اندر کچھ بات کریں گے موسیقا محمد اللہ علیہ وسلم